اللہ امیر شہیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی سٹوری کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو مومن اور منافق میں فرق بتائیں گے کہ اللہ کے پیارے اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے دوستو اگر ہم میں سوگئے منافق ہے تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے استقفار کے لئے مغفرت کرتے رہنا چاہیے دوستو نیک کام پہلانا صدقہ جاریہ ہے آپ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر گئے تاکہ لوگ ہی اصلاح ہو سکے تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں مومن اور منافق میں فرق بتاتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ مومن کو قوت دل میں ہوتی ہے اور کافر و منافق کی طاقت ہاتھ میں یعنی مومن دل سے کام لیتا ہے اور کافر کی طاقت ہاتھ میں ہوتی ہے کافر یہیں کافر کوئی بھی موقع پر اپنے ہاتھ چلاتا ہے لڑائی کرتا ہے فساد پلاتا ہے حاتم عبدالعزیز رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ عبادت بجا لائے اور اس کے باوجود روتا رہے وہ منافق کے نشانی ہی یہ ہیں کہ وہ عمل کو بھول جائے اور ہستا رہے مومن عبادت بجا لاتا ہے اور اس کے باوجود روتا رہتا ہے اور منافق عمل کو بھول جاتا ہے اور ہستا رہتا ہے آگے چلتے ہیں فضل بن عیاس رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ مومن درک لگاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پھل کھٹا نہ ہو اور منافق کاتے بوتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ اس پر چھو ہارے لگے دوستو مومن کی نشانی ہی ہوتی ہے کہ مومن درک لگاتا ہے اللہ کے بندوں کے لئے اچھے کام کرتا ہے اور یہ بھی کوشش کرتا ہے مومن کے اس کا پھل کھٹا نہ ہو تاکہ لوگوں کو مشکلات نہ ہو اور منافق کی یہ ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کاتے بھو اس کو نقصان پہنچائیں اور یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ خراب ہو جائیں دوستو یہ منافق کی نشانی اور آگے ہے کہ اگر ہمیں سوگوئی منافق ہے تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور استقفار کرتے رہنا چاہیے دوستو اللہ مجھے ہم سف کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین